بسم اللہ الرحمن الرحیم ریپلیکیشن پروسس کے اوپر جیسے ہی واتسن اینڈ کرک نے اپنا موڈل پیش کیا اس کے بعد سائنٹسٹ اس کام پہ لگ گئے کہ ڈی این اے ریپلیکیٹ کیسے کرتا ہے پیرنٹس سے آف سپرنگ میں کیسے جاتا ہے اس میں کونس ایسا پروسس ہے جس کے ذریعے جو ڈی این اے وہ اپنی کافیز بناتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں دا پروسس آف میکنگ کافیز آف ڈی این اے اس کار ڈی این اے ریپلیکیشن کیونکہ یہ جو ریپلیکیشن ہے یہ ریپلیکا سے نکلا ہوا ہے اور ریپلیکا کا مطلب ہوتا ہے اگزیکٹ کوپی تو ڈیر سٹوڈنٹس اس پورے کے پورے ٹاپک میں ہمارا بیسک فوکس جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ڈی این اے کس طرح سے ڈیوائیڈ کرتا ہے کس طرح سے ریپلیکیٹ کرتا ہے اس میں ہم پروسس کے بارے میں نہیں پڑھیں گے وہ ہمارے نیکس لیکچر کے اندر ہوگا جو ڈی این اے ریپلیکیشن سے ریلیٹڈ موڈل پیش کیے گے وہ کون کون سے تھے ایک تھا کنزرویٹیو موڈل دوسرا تھا سیمی کنزرویٹیو موڈل اور تھرڈ ون تھا ڈسپرسیو موڈل جو آپ کے پاس کنزرویٹیو موڈل تھا اس میں سائنٹسٹ کا کہنا تھا کہ فارزمپل یہ آپ کے پاس پیرنٹل ڈی این اے ہے اور جب یہ ریپلیکیشن کرتا ہے تو اس میں جو پیرنٹل ڈی این اے ہوگا وہ انٹیکٹ رہے گا اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ اپنے ساتھ ایک نیا ڈی این اے جو ہے ایک نیو ڈی این اے جو ہے وہ بنا لے گا دس پروسیس کارڈ کنزرویٹیو موڈل ان وچ پیرنٹل ڈی این اے ریمین کنزرب ریمین انٹیکٹ دس پروسیس کارڈ کنزرویٹیو موڈل اب سیمی کنزرویٹیو موڈل میں کیا تھا سپوز آپ کے پاس یہ کون سا ہے یہ بلیک سے میں شو کر رہا ہوں سیمی کنزرویٹیو میں کیا تھا کہ یہ دی این اے اوپن ہوتا ہے اس طرح سے یہ اوپن ہوگا یہ اوپن ہوا ہے پیرنٹل ڈی این اے اور یہ اپنے کمپلیمنٹری سٹرینڈ جو ہے وہ بنا لے گا اسی طرح سے یہ اس سائیڈ پر اپنے کمپلیمنٹری سٹرینڈ جو ہے وہ بنا لے گا اس طرح سے copies جو ہیں وہ بننا this process is called semi conservative مطلب ایک سائیڈ conserve رہی ہے اور دوسری سائیڈ نئے سرے سے بن گئی ہے this process is called semi conservative model dispersive میں کیا تھا dear students suppose آپ کے پاس یہ parental DNA ہے اس کو میں اس طرح سے show کر دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے suppose یہ آپ کے پاس کون سا ہے parental DNA ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو strands بنتے ہیں basically وہ آپ کے پاس کیسے ہوتے ہیں کچھ یوں ہوتے ہیں کہ ادھر آپ کے پاس black آ گیا یہ بھی black آ گیا اب اس کے انگیسٹ یہاں پہ black ہے یہاں پہ بھی black اور یہ آپ کے پاس black اور اس طرح سے یہ blue اور یہ blue پھر اس طرح سے یہ درمیان سے ان کی nitrogenous basis مطلب کیا کہ جو parental DNA ہے وہ daughter DNA کے اندر completely dispers ہو جاتا ہے اس طرح کا ہی سیم سٹرینڈ جو ہے وہ ایک اور بن جائے گا آپ کے پاس like this so this process is called dispersive DNA replication model اب اس کو پروو کرنا تھا میزلسن انسٹال نے dear students ان کا جو experiment تھا basically وہ DNA کی replication کس طرح سے ہوتی ہے اس کو پروو کرنا تھا کہ آئیدر آپ کے پاس conservative model ٹھیک ہے semi conservative model ٹھیک ہے یا پھر dispersive model ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کیا سب سے پہلے dear students جو انہوں نے چیز لی وہ کیا تھی bacteria تھا انہوں نے bacteria لیا اور bacteria کو grow کروایا medium کے اوپر ایسا medium جس میں nitrogen جو تھی وہ کون سی تھی dear students n15 تھی heavy isotope use کیا گیا nitrogen کا اب اس پر جو bacteria grow کیے اس پر کیا چیز grow کر رہی ہے dear students bacteria grow کر رہی ہیں اب اس bacteria کو ہم دے ہی nitrogen جو ہیں وہ n15 رہے ہیں تو اس کا جو DNA اس کے اندر n15 ہی incorporate کر جائے گی اس کا جو DNA اس میں جو nitrogenous bases ہیں ان میں n15 جو nitrogen ہے وہ n15 present ہوگی اب کیا کیا جاتا ہے انہی bacteria کو یہ اس کے پاس جو DNA اس میں کون سی چیز ہے that is n15 جس کو میں نے ready کے ساتھ شو کیا ہوا ہے dear students اب یہاں پر DNA کو extract کر لیا جاتا ہے bacteria سے DNA کو extract کیا پھر اس کو کس میں ڈالا test tube کے اندر ڈالا اور cesium chloride cesium chloride میں اس کو کیا کیا dissolve کر دیا cesium chloride کا solution لیا اور DNA کو dissolve کیا dissolve کرنے کے بعد dear students centrifuge کیا اور centrifuge بھی کون سا والا کیا dear students ultra centrifuge اب جیسے ہی آپ ultra centrifuge کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے suppose یہ آپ کے پاس test tube ہے اور اس کے اندر کیا ہے dear students cesium chloride اس میں ایک density بن جاتا ہے نیچے density زیادہ جیسے جیسے آپ اوپر آتے جاتے ہیں density کیا ہو گئی ہے کم نیچے جو کیا ہے density زیادہ ہے اور اوپر کیا ہے کم یہاں سے اوپر density کیا ہو رہی ہے dear students low ہوتی جا رہی ہے نیچے density زیادہ ہے اوپر جو ہے وہ low ہے کیونکہ نیچے cesium کے جو ایٹمز ہیں وہ کیا کر چکے ہیں migrate کر گیا اس طرح سے کیا ہوا ہے ایک density gradient بن گیا ہے ملہب high سے low کی طرف اب dna کو جب ultra centrifuge کیا گیا تو اس کے بعد یہ students dna کو observe کیا گیا تو پتا چلا جہاں پر dna کی density میچ کرے گی کس کے ساتھ اس density gradient میں وہاں پر dna کیا کر جائے گا رک جائے گا تو یہ جو بینڈ ملا یہ بالکل یا یہ جو آپ کو dna ملا یہ test tube کے بالکل کیا تھا نیچے تھا پھر انہوں نے کیا کیا ایک normal n14 جو ہے اس کو utilize کیا اس میں انہوں نے کیا گروہ کروائے bacteria گروہ کروائے اب اس کا جو dna تھا dear students اس کے اندر nitrogen n14 تھی normal nitrogen تھی اسی طرح سے اس کو بیسیزیم کلورائیڈ کا جو ہے solution اس کے اندر dissolve کیا and as well as dear students اس کی ultra centrifugation کی اب ultra centrifugation سے وہی process repeat ہوا density gradient بن گیا اور جب انہوں نے dna کو allow کیا کہ وہ settle ہو جائے تو dna جو ہے وہ test tube کے اوپر اوپر والی سائٹ پر آ گیا کیوں آیا کیونکہ یہ heavy dna تھا تو یہ نیچے آیا یہ آپ کے پاس lighter dna تھا تو یہ کدھر آ گیا اوپر آ گیا اب dear students ان scientists نے کیا کیا دونوں نے میزلسن انسطال نے n15 والا بیکٹیریا پکڑا اور کدھر ڈال دیا n14 والے میڈیم اب دیکھیں کہ جو ایک generation تھی وہ n15 کی تھی اب اس سے میڈیم کونسا مل رہا ہے n14 کا تو جو اس کا dna تھا پہلے والا dna جن کہ parental dna وہ کون سا تھا dear students n15 ہی تھا اب یہ کیا کرتا ہے اسی طرح سے cesium اسی طرح سے dear students cesium chloride اور اس کو کیا ultra centrifuge کیا density gradient بن گیا اب جب اس نے grow کیا n14 کی اوپر تو جو f1 generation تھی جو آپ کے پاس f1 generation تھی اس کے کچھ result یوں آئے کہ نہ band جو ہے dna جو دیئر students وہ آپ کے پاس bottom پہ رہا نہ top پہ گیا بلکہ وہ کدھر چلا گیا center میں آ گیا تو اب یہ scientist کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ بنانے بنانے لگوں یہ ریڈ والا آپ کے پاس dna ہے اب جب یہ replicate کرے گا تو یہ کچھ یوں کرے گا اس میں ایک strand جو تھا ڈیئر students وہ کون سا تھا ریڈ والا تھا اور دوسرا strand اس کے ساتھ کون سا والا بن گیا ہے blue والا new بنا ہے اسی طرح سے یہ پہلے والا تھا اور اس کے ساتھ یہ جو strand بنا ہے یہ new والا بنا تو یہاں پر دیکھ لیں یہ hybrid ہی ڈیئن تھا اب ہم نے اس کو کیا ہوا ہے صرف n 14 میڈیم دیا ہوا تھا تو اگر آپ اس سے f1 سے f2 کی پروجنی لیں تو اس سے دو strand بن رہے ہیں ایک strand یہ والا ریڈ والا جو کہ میں نے در درا کر دیا ہے اور ایک اس سے کون سے والا بن رہا ہے تو یہاں پر دیکھیں اس ریڈ والے کے گینسٹ ایک نیا کیا بنے گا بلو بنے گا اور اس بلو کے گینسٹ دوبارہ سے ایک نارمل یعنی کہ یہ کیا ہے این فورٹین کنٹیننگ اس میں این ففٹین نہیں ہے یہ ایف ٹو جنریشن ہے اور اس میں دی اے سٹوڈنس یہ کیا ہے این فورٹین این 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 ففٹین کا ہائیبریڈ ہے جب انہوں نے ایف ٹو کا یہی پروسس ریپیٹ کیا الٹرا سینٹریفیوگیشن کی ڈی این نے ہے ایف ٹو کا یہ والا جو میں نے بنایا ہے یہ ہائیبریڈ کہاں پر آ گیا یہ ہائیبریڈ آپ کے پاس سینٹر میں آ گیا یہ سینٹر میں یہ جو لائٹر ڈی این این فورٹین یہ کدھر آ گیا اوپر آ گیا تو اس طرح سے دو بینڈ ہوئے ایک کیا تھا این فورٹین این این فورٹین تھا اور دوسرا جو ہے وہ آپ کے پاس دیئر سینٹر کیا تھا این فورٹین تھا این فورٹین ریزلٹس باقی تھے وہ کیا تھے ریزلٹس تھے انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم نے این فورٹین والے میڈیم میں گرو کروایا تو بینڈ نیچے کہ جو ڈی این ہے اب وہ کیا کرتا ہے جو اس کو میڈیم ملا ہے نیا وہ اس کی نائٹروجن کو یوز کرے گا اور ایک سینٹر میں بینڈ دے گا کہ این فورٹین اگر دونوں کا ہائیبرد ہوگا تو وہ این فورٹین سے ہلکا اور این فورٹین سے بھاری ہوگا تو نے تھا اس کی فون جنریشن لی تو فون جنریشن میں آپ کے پاس جیسے کہ میں نے یہ آپ دکھا دیا ہے دو ہائیبرد ڈی این نے آئے ہیں جو آپ کے پاس یہ بینڈ بنا پڑا ہے پھر فون کو انہوں نے کیا دوبارہ سے گرو کروایا این فورٹین میڈیم پہ اب اس کے ریزلٹ میں کیا ہوا ڈی ای سٹوڈین جو ایف ٹو جنریشن بنی اس میں آپ کے پاس ایک جو سٹرینڈ تھا وہ کیا تھا ہائیبریڈ تھا یعنی کہ جو ایک ڈی این اے سپیسیفک پورشن تھا یا ڈی این اے تھا ہائیبریڈ تھا جو دوسرا ریپلیکیٹ کرتا ہے کہ جو واٹسن این کرک کا سیمی کنزرویٹیو موڈل آف ڈی این اے ریپلیکیشن تھا وہ ٹھیک تھا اس میں آپ کے پاس ڈی سپرسیف بھی نہیں سہی اور کنزرویٹیو بھی نہیں سہی یہ کس وجہ سے ہوا جب یہ ایف جنریشن آئی تو تب کلیر ہو گیا کہ ایک سٹرینڈ کنزرو رہتا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا سٹرینڈ جو ہے ڈی سوڈنس وہ بن جاتا ہے اس طرح سے دیکھ لیں اس میں بھی ایک کنزرو رہا